اور پولینڈ کے شہری لاکڈاؤن اور بیروزگاری سے تنگ آگئے سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا پولش جرمن سرحد اور لاکڈاؤن فوری کھولنے کا مطالبہ کیا پولینڈ میں رہ کر جرمنی میں کام کرنے والے سینکڑوں افراد نے پولینڈ کی جنوب مغربی سرحد پر لاکڈاؤن کے خلاف احتجاج کیا ہے مظاہرین کے جانب سہتجاج اس پل پر کیا گیا ہے جو پولینڈ اور جرمنی کو ملاتا ہے مظاہرین نے کہا ہے کہ پولینڈ اور جرمنی کے درمیان سرحد بند ہونے اور لاکڈاؤن کے باعث بیروزگار ہو گئے ہیں لہٰذا لاکڈاؤن کے فوری طور پر خاتمے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان سرحد کو بھی کھولا جائے تاکہ ہم روزگار شروع کر سکیں اس احتجاج کی خاص بات یہ تھی کہ لوگوں کی بڑی تعداد میں شمولیت کے باوجود لوگوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور کورونا وارس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات اختیار کرتے ہوئے شروع کا ایک دوسرے سے چند فٹ کے فاستر پر کھڑے نظر آئے پولینڈ جوارپی یونین کے ان ممالک میں شامل انہوں نے وارس کے پھیلاو کے سبب اپنی سرحدیں بند کر دی تھی جبکہ اس نے سردوں میں داخل ہونے والوں کے لیے لازمی قرنٹینہ میں رہنے کی شرط بھی آئیت کی تھی